السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو شادی میں ناچ گانا تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے اسی کو لے کر اتر پردیش کے علماء نے ایک بڑا بھاری فیصلہ لیا ہے کیا فیصلہ لیا ہے آپ حضرات ویڈیو کو لاشتک دیکھیں بہت ہی کام کی بات ہے اور ہم سب کی کام کی بات ہے اتر پردیش کے علماء کا فیصلہ خلاف ورزی پر تدفین بھی مشکل یعنی علماء نے جو فیصلہ لیا ہے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس پر عمل نہیں کرے گا تو علماء نے کہہ دیا کہ ہم اس کے دفن میں بھی شریک نہیں ہوں گے سنی علماء کونسل علیگڑ اب کسی مسلم شادی پروگرام میں ڈی جے اور بینڈ باجہ نہیں بجے گا تراصل اتر پردیش کے علماء نے میٹنگ مناقض کر کے نکاح میں بینڈ باجہ ڈی جے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے علماء نے سنی علماء کونسل کی میٹنگ میں بڑا فیصلہ کیا ہے فیصلے میں تے کیا گیا ہے کہ کسی بھی شادی میں اگر ڈی جے بینڈ باجہ یا ناچ گانا ہوگا تو قاضی نکاح نہیں پڑائیں گے یہاں تک کہ کونسل کی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی بات نہیں مانے گا تو اس کی تدفین میں بھی کوئی نہیں جائے گا یعنی اسے دفن کرنے کوئی نہیں جائے گا شادی بیا کے طور پر سماج میں پھیلی برائیوں ڈی جے اور ناچ گانے پر میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے علماء کے مطابق نکاح کو آسان کیا جائے نکاح میں پھیلی بدعات کو ختم کیا جائے جن شادیوں میں ڈی جے بینڈ باجہ اور ناچ گانا ہوگا اس میں علماء نکاح پڑھانے سے پرہز کریں گے علماء کے ذریعے گر گر جا کر یہ بیداری پھیلائی جا رہی ہے کہ جہیز نہ لے شادیوں کو آسان کریں سستی شادیاں ہوں مہنگی شادیوں کی وجہ سے غریب شخص پستہ چلا جا رہا ہے اس کی بچیاں بیٹھی ہیں اور رشتہ کرنا مشکل ہو رہا ہے علیگرد مسلم انورسٹی کے سنی تھیولا جی محکمہ کے سابق پروفیسر اور مفتی زاہد علی خان بتاتے ہیں کہ جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلم شادیوں میں ڈی جے کا استعمال نہ کیا جائے اور ایسی شادیوں میں جانے سے پرہز گیا جائے لیکن وہ فتوہ جاری نہیں کر سکتے فتوہ صرف مفتی دے سکتا ہے عالم فاضل کی سند حاصل کرنے کے بعد ایک مفتی کی سند ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو ٹریننگ ہوتی ہے اور عام شخص فتوہ نہیں دے سکتا انہوں نے مسید کہا کہ جہاں تک علماء کے ذریعے شادیوں میں ڈی جے اور ناج گانے کی ممانیت کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں سبھی لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے یہ صرف مولانا کا کام نہیں بلکہ سبھی لوگوں کو کام ہے دوستو ہم سب بھی استقبال کرتے ہیں اس فیصلے کا علماء اکرام نے جو بھی فیصلہ لیا ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے آج کل شادی کرنا مشکل ہو گئی غریب آدمی بشارہ پریشان ہے رات رات بھر جاگتا ہے اسے نین نہیں آتی بیٹی جوان ہے فیصلوں کا انتظام نہیں ہے کیونکہ جہیز اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنی ساری رسومات ہم دن پر دن بڑھا رہے ہیں جس سے نکاح کرنا بلکل مشکل ہوتا جا رہا ہے ادھر آپ دیکھئے غزہ میں اور فلسطین میں اور حماس کے اندر کیا حالت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور ادھر ہم ہیں کہ ہمیں ذرا سا درد نہیں ہے احساس نہیں ہم ناچگانوں میں ملوث ہیں لگے ہوئے ہیں اور شادی بیاں میں خوب ڈھول باجے جو ہے بجائے جا رہے ہیں دوستو یہ بڑی شرم کی بات ہے بہت ہی گھٹیا بات ہے ہم سب کو جو ہے ان سب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اور غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جب شادی اسستی ہوگی جہیز ختم ہوگا تو پھر ایک غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ میں شادی کر سکے گا نبی نے شادی کو بالکل آسان بنایا ہے لیکن ہم نے اسے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ شادی کرنا جو ہے مشکل ہو گیا اور زینہ کرنا آسان ہو گیا کیونکہ زینہ جو ہے فری میں ہو جاتا ہے اور شادی کے لئے بہت پیسہ چاہیے اس لئے دوستو آپ حضرات کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جو بات میں نے کہی ہے کہ شادی کرنا مشکل اور زینہ کرنا آسان ہو گیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہیز جیزی لانت سے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ